اللہ کے نبی نے فرمایا لا يضموا عدا کہ لوگو تم لوگ کسی کی مضمت نہ کرو کسی کی مضمت نہ کرو اپنے زبان سے پھر ولا يعیبوہو اور کسی کا عیب بھی نہ نکالو اور عیب نکالنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو ولا يطلبو عورتہو اور اپنے کسی سے ایسی گفتگو نہ کرو کہ آپ کی گفتگو سے آگے والا شرمندہ ہو جائے آپ کی باتوں سے آگے والا پشمہ ہو جائے کہ دوبارہ آپ سے بات کرنے میں آنکھیں نہ ملا سکیں سورة القلم آیت نمبر چار تمام درہ کی دارفیں حمد و سنا بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے اس اللہ رب العالمین کا لاک لاک شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کی اللہ نے توفیق ادا فرمائی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرت دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق ادا فرمائیں اور اپنی زندگی میں جتنے بھی مسائل کیوں نہ آئیں ہم بدعات و خرافات سے بستے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائیں یہ چھوٹی زی حمد و سنہ کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے فلاح و بہبوت کے لئے وہ شارح دکھلائی ہے وہ راستہ دکھلایا ہے کہ اگر اس امت کا کوئی فرد اس راستے پر چلنے کی کوشش کرے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اگر وہ کوشش کرے اللہ کی قسم ہے وہ کامیاب و کامران بن جائے اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے خوشی کس انداز سے منانی ہے اور پیدائش کی خوشی منانی ہے یا نہیں منانی ہے یا بدعات جو انسان آج اللہ کے نبی کی طرف منصوب کر کے کر رہا ہے وہ کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے اسلام کی ایسی ایسی چیزیں جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبویہ کے اندر بیان کیا ہے اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکہ حمید امجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکہ حمید امجید محترم سامین اوسامیات پردنشن ماں اور بہنوں انہوں جوان بھائیوں چھوٹے بچوں میں نے آپ حضر آپ کے سامنے سور قلم کی آیت نمبر چار میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے جو آیتِ کریمہ ربیع الاول کے اس مہینے میں جس مہینے میں انسان نیکی سمجھ کر بدعات و خرافات میں لطپت ہو جاتا ہے اس مہینے میں اللہ کے نبی جنابِ معمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے کئی ایک پہلوں ہوتے ہیں ان پہلوں میں سے ایک پہلوں پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْضِيمِ یعنی اخلاقِ کریمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ہم مسلمان ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر کئی قومیں ایسی ہیں جن قوموں کے اصول و ضوابط کچھ بھی کیوں نہ ہو ان کے اپنے ضوابط ہوتے ہیں ان کے اپنے بنائے اصول ہوتے ہیں انہیں اصول پر چل کر وہ لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن ایک امتی ایک امت کو ماننے والا ایک نبی کو ماننے والا ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ایسا مومن شخص جسے اپنے اندر اپنے اخلاقِ کریمانہ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرکٹر کو دیکھ کر عمل کریں ہم اور آپ اپنی زندگی کا ہر پہلو ہم اور آپ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھونڈیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کرنے کا انداز کیا تھا اللہ کے نبی کے لباس پہننے کا انداز کیا تھا اللہ کے نبی کے کھانے پینے سونے رہنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا تھا اللہ کے نبی گفتگو کیسی کرتے تھے اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے اللہ کے نبی کا کیارکٹر کیا تھا اللہ اکبر قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْدِيم آپ اخلاق کے بلند رتبے پر فائز ہیں کیا کہ اللہ نے اللہ نے انتیسویں پارے میں سور قلم کے اندر فرمایا کہ اے نبی آپ جو اخلاق کا عالی میار ہو سکتا ہے اخلاق کا جو بلند مرتبہ ہو سکتا ہے آپ کے کیریکٹر آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ آپ بلند رتبے پر فائز ہو چکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر کی اگر بات کی جائے آج امت محمدیہ پر یہ انگلیاں اٹھاتی ہوئے نظر آتے ہیں لوگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نجانے ایسے تھے ویسے تھے اللہ کے نبی کی شادی کے مسئلے کو لے کر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی حلاق کو لے کر لوگوں نے مزاق بنایا کبھی کسی اور چیز کو لے کر بنایا لیکن اگر ایک شخص تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے اگر تاریخ کے اور آنکھ کو دیکھتا ہے اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی اخلاق کریمانہ سے بھری ہوئی تھی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل امران کی آیت نمبر ایک سو پچاس پر نو کے اندر اللہ نے اشارت فرمایا کیا کہا اللہ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے جانب سے آپ کو یہ خاص رحمت کا مقام دیا گیا ہے آپ کو رحمت عطا کی گئی ہے آپ کے اندر رحم و کرم کا مادہ یہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے اگر آپ سخت دل ہو جائیں آپ کے دل سخت ہو جائیں آپ کے دل کے اندر سختی اگر آگئی اگر آپ کے دل میں کچھ سختی آگئی مسلمانوں کے تعلق سے تو کیا ہوگا پھر آگے اللہ نے فرمایا جو آپ کے ارد گرد صحابہ پھر رہے ہیں جو آپ کے ارد گرد صحابہ ہمیشہ جم گھٹا جمع ہوا ہوتا ہے آپ کے سختی کی وجہ سے وہ صحابہ آپ سے دور ہو جائیں گے آپ نرم دل ہیں اس کی وجہ سے صحابہ آپ کے پاس ہیں اگر آپ سخت دل ہو جائیں گے آپ کے اندر سختی آ جائے گی تو صحابہ آپ سے دور ہو جائیں گے پھر آگے اللہ نے فرمایا فعف عنہم اگر ان صحابہ اکرام سے کچھ غلطی ہو جائے اگر ان صحابہ اکرام سے کوئی خطا ہو جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے فعف عنہم آپ ان کو درگزر کر دیں آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں آپ اپنے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں وستغفر لہم اور دوسرا کام یہ کرنا ہے آپ ان کے لئے دعائیں کریں آپ ان کے لئے استغفار کریں گے آپ انہیں بخشیں گے بھی اور اللہ سے دعائیں بھی کریں گے کہ اللہ تو میرے ساتھیوں کو بخش دیں اللہ تو میرے ساتھیوں کو خیر میں رکھ وستغفر لہم ان کے لئے آپ استغفار کرتے رہیے وشاورہم فی العمر تیسرا حکم یہ دیا گیا اے نبی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کریں کسی بھی معاملے میں آپ جو ہے اپنا حکم نافذ نہ کریں بلکہ اپنے ساتھیوں کے درمیان معاملات کے مشورے کیا کریں اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب مشورے میں کوئی بات آ جائے جب کوئی چیز تمہارے سامنے آ جائے تو تمہیں لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے اور اپنی طاقت کو نہیں دیکھنا ہے اپنے پاور کو نہیں دیکھنا ہے اور سامنے والے کی طاقت کا بھی مقابلہ نہیں کرنا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بلکہ اللہ پر توقل کرتے ہوئے اس پر کام کر جائی فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ آپ جو ہے اللہ پر توقل کریں مشورے کے بعد آپ اللہ پر توقل کرتے ہوئے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اقیرن اللہ رب العالمین توقل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا اس کے اندر پات چیزیں بتلائی گئیں پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والے اپنے اندر شفقت رکھنے والے دوسروں کو ماف کرنے والے اپنے معاملات میں مشورہ لینے والے اور دوسروں کے لئے استغفار کرنے والے اور پھر آگے جب بات آ جائے جب کسی مسئلے پر آڑ جائے تو اللہ پر توقل کر کے میدان جنگ میں کوچ جانے والے اللہ اکبر کیوں آج یہ صفات ہمارے اندر بھی آنی چاہیے ہمیں اپنے اندر اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے کی ضرورت تھے کیا آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جن گھروں کے اندر رہتے ہیں جن محلات میں رہتے ہیں کیا ہمارا رویہ عیسیٰ ہے ہم مسلمان جیسے میں نے موضوع کہا اخلاق کریمانہ یعنی نبی کے اخلاق اور ہم مسلمان کیا ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ صفات پائے جا رہے ہیں کیا ہمارے دل اتنے نرم ہیں کہ کفار بھی آپ کے طرف کھچ کر آ جائیں آپ کے ساتھ رہنے والے آپ سے محبت کرنے لگیں آپ کے دلدادہ بن جائیں آپ کے ہر ادا پہ فدا ہو جائیں آپ کے ہر مسئلے کا سپورٹ کرنے لگیں آپ سے پیار و محبت کرنے لگیں اور آپ ان کے ساتھ جو ہے ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کرنے والے بن جائیں کیا کبھی ہم نے اپنے پروسیوں کے لئے دعائیں کی کیا کبھی ہم نے اپنے ایسے ساتھی جو غیر مسلم ہیں یا بیداتی ہیں جو ہپی بڑے مناتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی محرم میں اپنا سینہ پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی بیدات کرتے ہوئے آگ میں کونتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا کبھی ہم نے ان کے لئے دعائیں کی کیا کبھی ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کیا ہمارا دل ان کے لئے نرم ہوا آس تو حالات ہم مسلمانوں کے یہ بنتے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان سخت سے سخت بنتا جا رہا ہیں اگر آپس میں ایک خاص دو بھائی آپس میں اختلاف ہو گیا لڑائی ہو گئی تو سالوں لگ جاتے ہیں ملنے کے لئے ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہوتے اللہ کے نبی کے اخلاق ایسے تھے کہ اتنے نرم تھے کہ صحابہ بار بار اللہ کے نبی سے ملنے کی خواہش کرتے تھے آج ہمارے دل اتنے سخت ہیں ایک بار کیا تو ہو گیا مسئلہ اسے ہو گیا کٹ پھر ملنا بولے تو سالیں لگ جائیں گے افسوس کا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں ہم اللہ کے نبی کتنے رحیم و کریم تھے آج ہمارے اندر بھی وہ چیز اگر آ گئی تو اسلام کے دعوت دعوت توحید ایک ایک گلی کے اندر پھیلانا بھی آسانی ہو جائے ایک ایک انسان جو ہے اگر اللہ کے نبی کے اخلاق کو اللہ کے نبی کے کیریکٹر کو اپنا لے جائے اللہ کے قسم ہے وہ شخص جو کامیاب بن جائے گا اس کی دعوت اس کے اخلاق سے ہی پھیلتی چلی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے مائے بہنیں بھی آئی ہوئیں وہ بھی غوث سے سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضرت امہ عیشہ کیسے بیان کرتی ہیں آج ہماری عورتوں کے اندر بھی ہم مسلمان عورتوں کے اندر بھی وہ صفات ہونی چاہیے کہ آپس ہی پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں اور جو ہے ایک دوسروں کو افو در گزر کرنے والے دوسروں کے لئے استغفار کرنے والے دوسروں کے لئے دعائیں کرنے والے دوسروں کے لئے مدد کرنے والے دوسروں کا ساتھ دینے والے اور اپنی زندگی کے مسائل کو رہتے ہوئے بھی دوسروں کے مسائل کو حل کرنے والے بن جائیں اگر ایسے ہو جائیں گے تو اللہ کے قسم میں ہماری ماں بہنیں بھی کامیاب و کامران بن جائیں گی ایک مرتبہ حضرت امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سعید بن حشام بن عامر رضی اللہ عنہ نے پوچھا سیدنا سعید بن عامر حشام بن عامر نے پوچھا کہ اللہ کے عیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کا کیارکٹر کیسا تھا اللہ کے نبی کے اپنے زندگی کے عدات و اتوار کیسے تھے تو حضرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید بن حشام بن عامر سے کہا کیا تُو نے قرآن کو نہیں پڑھا کیا تُو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے اور میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو پھر کہا حضرت ایمہ ایشہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِنَّ خُلَقَنَ بِقِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنَ کہ قرآن پورے کا پورا اللہ کے نبی کا کیارکٹر کیا کہا ایمہ ایشہ نے فَإِنَّ خُلَقَنَ بِقِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنَ پورا قرآن جو ہے اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں اللہ کے نبی کا درگزر ہے اللہ کے نبی کی نرمی ہے اللہ کے نبی کی رحمت ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو پوری جہان کے لیے رحمت اللِّلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا ہے تو اللہ کے نبی کی یہ جو صفت الرحم و کرم آج عمد محمدیہ کے اندر پیدا ہونی چاہیے فَإِنْهُمْ اور درگزر کی صفت کسی سے کچھ غلطی ہو جائے کسی سے کوئی مسئلہ ہو جائے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ بیوی بچے شوہر میاں بیوی کے چھوٹی سی غلطی ہو گئی تلاخ تک مسئلہ چلا گیا خلا تک مسئلہ چلا گیا اور آپسی جدائی کا مسئلہ آ گیا ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے عفو درگزر اپنے اندر پیدا کریں اللہ کے نبی کا کیارکٹر کیا تھا اللہ کے نبی کسی سے کچھ غلطی ہوتی فوراً اللہ کے نبی اسے ماف کر دیتے ماف کر دیتے وہ دل دادا ہو جاتا پھر دوبارہ کبھی وہ غلطی کرنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن آج یہ صفات ہمارے اندر مفقود نظر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اسی طریقے سے اخلاق حسنہ اور اچھا کیارکٹر اچھے اخلاق ہم نوجوان بچوں کے اندر بھی ہونا چاہیے ہم نوجوان بچے اپنے اندر اتنا اچھا اخلاق پیدا کریں کہ آگے دیکھنے والا آگے آسامنے والا آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائے ہم بچے نوجوان بچے ہو یا بچیاں کالجوں میں پڑھنے والے اسکولوں میں پڑھنے والے کئی طرح کے لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں کئی مذہب کے ماننے والے ایک ساتھ ہوتے ہیں اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا آپ کا کیارکٹر اچھا ہوگا آپ کا طرز اچھا ہوگا آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے رہنا سہنا اگر اچھا ہوگا تو آگے والا آپ کا ساتھی آپ کو دیکھ کر اسلام سے متاثر ہوگا آپ سے متاثر ہوگا آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا اور اللہ کے نبی کے جو اخلاق آپ کے اندر جب آئیں گے اللہ کے نبی کو جب فالو کرنے لگو گے اللہ کے قسم میں آپ کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں گے اور آپ ان صفات کے حامل بن جاؤ گے تو آپ اسلام کے دعوت کا کام بھی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایک اور روایت راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ لِيُتَمِّمَا صَالِحَ الْأَخْلَاقِ یقیناً مجھے دنیا کے اندر اخلاق کو کامل بنانے کے لئے بھیجا گئے اِنَّمَا لِيُتَمِّمَا صَالِحَ الْأَخْلَاقِ کہ میں اخلاق کے جو اچھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو مکمل کر کے اس دنیا سے جاؤں اور اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان عمال کو کر کے بھی دکھلایا اور رہ کر بھی دکھلایا کہ کس انداز سے ایک انسان کو زندگی گزارنی ہے اور ہم مسلمانوں کو بھی آجو کیرکٹر و اخلاق اللہ کے نبی کی صیرت اللہ کے نبی کا اٹھنا بیٹھنا یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی طریقے سے ہم انبیاء اکرام کے صیرت کا اگر مطالعہ کریں ہم انبیاء اکرام کی اگر تاریخ کو پڑھیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر نبی نے سب سے پہلے جو دعوت دی وہ دعوت توحید وہ دعوت توحید ایک اللہ کے طرف بلیا جیسے قرآن بھی کیا کہتا ہے ہم نے ہر نبی ہر امت میں ایک رسول بھیجا کیا اس کا کام کیا تھا ایک اللہ کی طرف بلائیں وشتنیب التاغوت اور تاغوت سے بچا کر رکھیں تاغوت سے بچا کر رکھیں علماء نے کہا تاغوت سے مراد شیطان سے بچائیں اور گمراہ کنشیح سے بچائیں جنات سے بچائیں اور ہر وہ چیز جو انسان کو گمراہ کر سکتی ہے ہر وہ چیز جو انسان کو بھکا سکتی ہے اس سے اس امت کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تمام انبیاء اکرام نے یہی دعوت دی پھر دوسرا عمل جو ہماری خطبے سے تعلق رکھتا ہے وہ کہا تمام انبیاء اکرام نے اپنے اخلاق کے ذریعے دعوت کو پھیلائے اپنے اخلاق اور اپنے کیارکٹر کے ذریعے سے خود اتنے منظم ہوتے تھے کہ لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے اور آ کر پوچھتے کہ آپ کے دین میں کیا بیان کیا گیا آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ آپ اتنے پیارے ہیں آپ کے گفتگو کا انداز اتنا اچھا ہے آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ابھی دعوت و تبلیغ کا کام شروع نہیں کیا تھا تو اس وقت کفار کیا کہا کرتے تھے امین و صادق کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کا کیارکٹر اتنا اچھا تھا کہ اسلام کی دعوت دینے کے بعد بھی لوگ کافر ہونے کے بوجود اپنی امانتیں لاکر اللہ کے نبی کے بس دیا کرتے ہیں امانتیں دینا یہ کوئی آسان کام ہے امانتیں لے جا کر دولت لے جا کر کسی دشمن کے ہاتھ میں رکھنا یہ آسان کام ہے اللہ کے قسم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اخلاق کے اتنے اچھے تھے کہ کافر بھی سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس اگر میں رکھوں گا تو میرا مال محفوظ ہو جائے گا اللہ کے نبی اتنے اچھی گفتگو کرنے والے کہ ایک دشمن بھی اللہ کے نبی کے پاس آتا تو وہ ان کا دلدادہ بن کر چلا جاتا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصوا تھا اور اللہ کے نبی کے گفتگو کرنے کا انداز حدیث کیا کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں اللہ کے نبی کے گفتگو کا انداز راوی حدیث حضرت حسین بن علی یا حسین بن علی کون ہے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین وہ اپنے والد حضرت علی سے روایت کرتے ہیں حضرت علی کیا کہتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ان کے بیٹے حضرت حسین نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے میرے دادا میرے نانا کے اخلاق کیا تھے اللہ کے نبی نے اس کے اخلاق بتلائیے والد محترم سے انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کیا کہا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر اللہ کے نبی ہمیشہ مسکرانے والی اللہ کے نبی کا چہرہ ہمیشہ کھلکھلاتا ہوا نظر آتا تھا اللہ کے نبی کا چہرہ ہمیشہ تبسم کرتا ہوا اللہ کے نبی کا چہرہ حسمک چہرہ نظر آتا تھا پھر آگے فرمایا سہل الخلق بہترین اچھے اخلاق کے عدمی تھے اچھے اخلاق کے انسان تھے اور لگین الجانب بہت نرم انسان بہت نرم کسی سے باق کرتے تو نرمی کے ساتھ کوئی مسئلہ کرتے تو نرمی کے ساتھ لین الخلق نرم لین الجانب بہت زیادہ نرم انسان تھے اور لیس بفضن ولا غلیزن نہ تو بززبانی کرتے تھے اور نہ ہی سختی کرتے تھے آج انسان کو تھوڑی اس کی مخالف بات آ جائے فوراں گالی نکالتا فوراں زبان سے بززبانی بززبانی گالیاں نکالنا اللہ اکبر جبکہ قرآن کہتا ہے کہ گالی دینا یہ بڑا گناہ شمار ہوتا ہے اسی لئے کہ تم لوگ کفار کے بتوں کو کفار کے معبدوں کو گالیاں میں دو گالی دینے سے حدیث کے اندر منع کیا گیا لیکن آج ہمارا کیا حال ہے اپنے کام کرنے والوں میں اپنے نوکروں کے باز اپنے گھروں میں باپ بیٹے کو بڑی بڑی گالیاں دیتا ہوا نظر اتنی بڑی بڑی گالیاں آپ تحجب کریں گے سنگا وہ بولتا ہے کہ میں باپ ہوں میں تو کہوں گا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی کے بارے میں کہا لئیس بفضن و لا غلیزن اللہ کے نبی نہ تو بززبانی کرتے تھے اور نہ سختی کیا کرتے تھے و لا سخابن اللہ کے نبی غصہ بھی زیادہ نہیں کیا کرتے تھے و لا فحاشن اللہ کے نبی کی زبان سے ایسی کوئی جملہ نہیں نکلتا تھا جس سے آگے والا جو ہے زیر ہو جائے جس سے آگے والا شرمندگی محسوس کرے اور و لا عیاب اور اللہ کے نبی عیب بھی نہیں نکالا کرتے تھے اللہ کے نبی دوسروں میں عیب نہیں ڈھونڈا کرتے تھے و لا مشاعن اور دوسروں کے تعلق سے غلط باتیں سوچنا دوسروں کی طہمیں لگنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی یہ تغافل اما لا یشتہی اور جو چیز انہیں پسند نہیں ہوتی تھی اس کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے جو چیز انہیں پسند نہیں ہوتی تھی اس میں کرودنا نہیں کرتے تھے یہ تغافل غافل ہو جاتے چھوڑ دیتے اس چیز کو اگر وہ چیز پسند نہیں ہے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے پھر آگے فرمایا و لا یعیس منہ راجئیہی اگر کوئی شخص ان سے امید رکھتا کسی چیز کی امید رکھتا تو اسے نا امید نہیں کرتے تھے اللہ اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھئے اللہ کے نبی سے اگر کوئی شخص امید رکھتا تو اسے نا امید نہیں کرتے تھے آج کئی غریب کئی تیم بیوہ لاچار آپ کے گھروں میں آپ کے خاندانوں میں کئی لوگ آپ سے کچھ امیدیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں کئی دولت کی وجہ سے کچھ کسی سے امید رکھتا ہے اور کوئی شخص کسی رشتہ دار میں ہی امیدیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلا میرا ساتھ دے گا لیکن وہ شخص کیا کرے گا عہدے پہ رہنے کے باوجود مال ہونے کے باوجود دولت ہونے کے باوجود اپنے رشتہ داروں کو بھی نا امید کر دیتا ہے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے نا امیدی یہ بالکل غلط بات ہے اللہ کے نبی کا ایک کیاریکٹر نہیں تھا پھر آگے فرمایا وَلَا يُخَيِّبُ فِي اور نہ ہی اس کو برا بھلا کہا کرتے تھے قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ سَلَاسِ اللہ کے نبی نے ہمیشہ تین چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا تین چیزوں سے اللہ کے نبی ہمیشہ بستے تھے وہ کیا کیا تھی الْمِرَا پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ اپنے آپ کو کسی اور کی برائیاں تلاش کرنے میں نہیں لگاتے تھے اور پھر فرمایا وَلِكْثَار وَمَا لَا يَعْنِي اور تکبر گھمن نہیں کیا کرتے تھے اور وَمَا لَا يَعْنِي بے فضول باتوں میں اپنے وقت کو زائے نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی نہ گھمن کرتے نہ ہی تکبر کرتے اور نہ ہی بلا یعنی باتیں چپ گب شپ کی باتیں گب اسٹنگ کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور اپنا وقت زائے کبھی اللہ کے نبی نہیں کرتے یہ تین چیزوں سے اپنے آپ کو اللہ کے نبی بچایا کرتے تھے اور اسی طرح پھر آگے فرمایا وَتَرَقَ النَّاسَ مِنْسَلَاسَ اور لوگوں کو بھی تین چیزوں سے چھوڑنے کا حکم دیتے تھے کیا پھر کہتے کَانَ لَا يَعْضُمْ مُعَحَدَا کہ تین چیزیں انسان جو ہے اس سے بچا رہے ہیں وہ یہ کہ پہلی چیز کوئی کسی کی مضمت نہ کر یا انہیں ایسا انہیں ویسا انہیں ایسا انہیں ویسا سب ویسے تو میں کیسا انسان سب سے پہلی چیز دیکھیں کہ ہم کیسے ہیں ہمارے اخلاق کیسے ہمارا کیارکٹر کیسے ہم کس کے ساتھ اڑتے بیٹھ انسان سوستہ ہے کہ ہم دولت من کے ساتھ اڑیں حالانکہ وہ شرابی ہو زانی ہو سب کچھ ہو اس کے ساتھ رہتا ہے تو فخر میں سوس کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرما لَا يَضُمْ مُعَحَدَا کہ لوگوں تم لوگ کسی کی مضمت نہ کرو کسی کی مضمت نہ کرو اپنے زبان سے پھر وَلَا يَعِبُهُ اور کسی کا عیب بھی نہ نکالو اور عیب نکالنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو وَلَا يَطُلُبُوْ عَوْرَتَهُ اور اپنے کسی سے ایسی گفتگو نہ کرو کہ آپ کی گفتگو سے آگے والا شرمندہ ہو جائے آپ کی باتوں سے آگے والا بشمہ ہو جائے کہ ایسا کسی کسی کے ساتھ ایسی زبانی نہیں ہونی چاہیے اور پھر آگے کہتے ہیں وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي مَا رَجَا سَوَابَهُ اللہ کے نبی گفتگو ہی نہیں کرتے ایسی بات جس میں سواب نہ ہو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جس کے اندر سواب ہوتا اللہ کے نبی بس وہی گفتگو کرتے ورنہ اپنے آپ کو خاموش رکھتے اسی لئے کہا جاتا ہے عربی کا محاورہ وَسَا کہتا ہے نَجَا جو خاموش ہوا وہ بچ گیا نجات پا گیا اور جو شخص زیادہ بولنے کی عادی ہوتا ہے وہ شخص جو ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے اسی لئے عربی میں کہتا ہے وَسَا کہتا ہے نَجَا جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہ شخص کامیابی حاصل کرتا ہے اور جو کم بولتا ہے اس کے کم بولنے میں ہی بہت ساری گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل محمدی جو ترمیدی کی کتاب ہے اس کے اندر ایک شمائل محمدی اللہ کے نبی کی پوری صفاق ہلیہ کیسا تھا اللہ کے نبی کا کیریکٹر کیا تھا اللہ کے نبی کیسے کھاتے تھے کیسے رہتے تھے اللہ کے نبی کی گفتگو کا انداز کیا تھا آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی نہیں کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فاحش وَلَا مُتَفَحْش وَكَانَ يَقُول إِنَّا مِن خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کبھی بدگوئی کرتے تھے اور نہ ہی کبھی بززبانی کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہیں جس کے اخلاق تمہارے نزدیک اچھے ہوں میرے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہیں کہ کَانَ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا جس کے اخلاق اچھے ہو وہ میری نزدیک بہت اچھا انسان کیا مطلب محدیسین نے اس کے شرح کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی نے اچھے انسانوں کے بارے میں یہ اپنی طرف نسبت کی یعنی برے لوگوں کی نسبت اپنی طرف نہیں کی جو جن کا کیرکٹر اگر اچھا نہیں ہے اخلاق اچھے نہیں ہے گفتگو اچھی نہیں ہے ان کے زبان اچھی نہیں ہے تو اللہ کے قسم میں وہ اللہ کے نبی سے دور ہو جائیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے نزدیک اِنَّا مِن خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا تم میں سے بہترین شخص میرے نزدیک وہ ہیں جس کا کیرکٹر اچھا ہو جس کا اخلاق اچھا ہو جس کے انداز اچھا ہو جس کے گفتگو کا انداز اچھا ہو اور وہ گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا رہتا ہو باہر والوں کے ساتھ بھی اچھا رہتا ہو آج بہت سارے ایسے بھی ملیں گے آپ کو دوستوں کے ساتھ جب بات کریں گے بہت اچھے انداز میں اتنی پیارا میٹھا لہجہ ہوگا کہ آپ اندازم نہیں لے گئے لیکن گھر میں جاتے لڑائیاں شروع گھر میں جاتے بس زبانی شروع گالیاں دینا شروع اور گھر والوں کے ساتھ بس زبانی لیکن باہر والوں کے ساتھ اتنا پیار سے بات کرتے ہیں کہ آپ تاجب کریں گے ایسا بالکل نہیں ہونے چاہتے ہیں کیوں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے اخلاق کی گیارنٹی دینی ہو تو اگر اس کی بیوی گیارنٹی دے دے کہ یہ اچھا اخلاق والا ہے تب ہی وہ شجعہ کہ اخلاق والا بن سکتا ہے گھر میں اگر انسان اخلاق نہیں اپنا رہا ہے اس کے گفتگو اچھی نہیں گالیوں سے بات کرنا ماباپ کے ساتھ گفتگو اچھی نہیں کئی نوجوان تو آج کی نیو جنریشن اللہ اکبر افسوس کا مقام ہے والدین کے ساتھ بات کرنے کی تمیز تک نہیں نظر آتی ماباپ کے ساتھ بدزبانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج اللہ کے نبی کی صیرت کا ایک پہلو یہ بہن کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے کیریکٹر کو اپنانے کی ضرورت ہے بچپن سے بچوں کو سمجھائیں صداریں بچوں کو بتلائیں کہ بیار سے بات کریں اور بڑوں کے ساتھ کیسا انداز سے بات کرنا ہے چھوٹوں کے ساتھ کیسا بات کرنا ہے ہمیں اپنے اس اخلاق کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور یہ جو ایام ربی الاول کے ایام ہیں ان ایام میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں بڑے مناتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں اللہ کے نبی کی ولادت کے نام پر کیک کارتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کس تو ایسے ان میں شامل بھی ہو جاتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے آپ تعجب کریں گے کہ آج دور حاضر میں اتنے فتنے پنپ رہے ہیں کہ اس دور حاضر میں اگر کوئی دین کو بچا لے گیا تو وہی کامیاب آپ تعجب کریں گے ابھی کلی ایک ویڈیو دیکھا میں نے کہ اللہ کی قسم پاکستان کے اندر ایک ویڈیو کوئی اتنا ویرل کیا گیا شوشل میڈیا میں کہ اللہ کے نبی کی ملاد میں ان لوگوں نے کیک کٹا اور حبی بیڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرے لگائے پھر اس کے بعد وہاں پر ایک جملہ انہوں نے یہ کہا کہ اے وہابیوں ہم نے دنیا میں ہورے بنا لیا ہے اور تم چاہے جلتے رو اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے ہو یعنی دنیا میں ہی ہوروں کا انتظام انہوں نے کر لیا اور ان کا وداوہ یہ کر دیا کہ اللہ کے نبی کے ملاد کرنے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں دنیا میں ہی ہورے مل جارہی ہیں نعوذ باللہ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف چیزیں ہیں میں نے کچھ باتیں آخر میں بتلانی ضروری سمجھیں ملاد میں یہ جو چیزیں انسان کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے آپ تاجب کریں گے دوہزار بائیس میں ایسی ایسی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کتنی مرتبہ مسکر آیا وہ بھی تحقیق آ چکی اللہ کے نبی کتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے ہسا دیکھیں عربی میں زحیقہ بولتے ہسنے کو تبصمہ بولتے مسکرانے کو اور اس کے اندر پانچ چار پانچ الفاظ ہیں زیادہ ہسنے کا جملہ لگ تو حدیث میں زحیقہ کتنی مرتبہ آیا ہے تبصمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مرتبہ آیا ہوا ہے اور اللہ کے نبی کتنی مرتبہ روئے اس کا تذکرہ حدیث میں کتنی مرتبہ آیا ہے اس کی پوری تحقیق آ چکی ہے ایسے دور میں اگر ہم یہ کہیں کہ عید ملاد النبی کی فضیلت پر اللہ کے نبی نے نہیں کہا اللہ کے نبی نے ہر ہر بات کو بتلایا صحابہ نے امام داری کے ساتھ تمام چیزوں کو ہو بہو پیش کر دیا اللہ کے نبی کے ایک ایک پہلوں کو پیش کر دیا لیکن لوگ آج کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی کا بڑے منانا اللہ کے نبی کے نام پر ملاد منانا یہ جو ہے ہمارے لئے باعث فخر ہے سمجھتا ہے حالانکہ یہ بدعت ہے اگر اللہ کے نبی نیکی ہوتی تو اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں ایک کوئی آیت کوئی حدیث کسی میں کوئی کچھ نہیں تو آج یہ نہیں نہیں چیزیں پیدا ہو گئیں پھر اس کے بعد ہر جگہ پر پھیل گئیں اللہ سے دعا گاؤں کہ بالے اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کے توفیق ادا فرما اللہ گناہوں سے بچنے کے توفیق ادا فرما اللہ سیاہ کاریوں سے دور رہنے کے توفیق ادا فرما اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کے مصیبتوں کو دور فرما اللہ جو لوگ قرصدار ہیں اللہ ان کے قرصداری کو دور فرما اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیق فرما اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو نے ان کے خدمت کرنے کہ توفیق ادا فرما اللہ جن کے والدین بیمار ہیں شفائے کاملہ آجلہ نصیق فرما اللہ جتنے نوجوان بھائی بہنیں جہاں کہیں بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کے روزگاری میں اللہ برکت ادا فرما اللہ جو لوگ بے بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ آجلہ ادا فرما آمین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ